دوستو ایپیل دوہزار بائیس کے چوبیس میں مخابلے میں گجرات اور راجستان کی ٹیمیں عامنے سامنے تھی اور یہ میچ بہت رومان چک رہا اس میچ میں گجرات نے راجستان کو سیتیس رنوں سے ہرا دیا اور گجرات کی اس جیت کے ساتھ ہی پوائنٹس ٹیبل میں بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں جہاں گجرات کی ٹیم کو بڑا فائدہ بھی ہوا ہے تو وہی راجستان لکنو اور پنجاب کی ٹیموں کو نقصان ہوا ہے جہاں دوستو آپ کو بتائیں گے کہ اس میچ کے بعد آپ پوائنٹس ٹیبل کا حال کیسا ہے کون سی ٹیم کون سی پوزیشن میں ہے پوری جانکاری دیں گے تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں وہیں اگر آپ کو بھی گجرات اور راجستان کے بیچ کھیلا گئے یہ رومان چک میچ پسند آیا تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائچ ضرور کیجئے گا دوستو پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو جلدی میچ کی ہائیلائٹس بتا دیتے ہیں اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کپتان ہارڈک پانڈے کے 52 گیندوں میں ناباز 87 رنوں کی مدد سے گجرات ٹائٹنس نے چار وکٹ پر 192 رن بنائے گیت کے لیے 193 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری راجستان کو جوز بٹلر نے آتشی شروعات دی لیکن چھٹے اوور کی پہلی اور آخری گین پر لوکی فرگوسن نے روی چنرن اچوین اور جوز بٹلر کے وکٹ حاصل کر کے میچ کا رخ پلٹ دیا اس کے بعد راجستان میچ میں دوبارہ واپس نہیں لوٹا ریان پراغ نے ٹیم کو لکشے کے خریب پہتانے کی کوشش کی لیکن وہ سفل نہیں ہو پائے اس طرح 193 رنوں کا لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے سنجو سیمسنگ کی کپتانی والی راجستان کی ٹیم نو وکٹ پر 155 رن ہی بنا سکی اور گجرات ٹائٹنس نے راجستان رویلز کو 37 رنوں سے ہرا دیا راجستان کی طرف سے اپنر جوز بٹلر نے 54 رنوں کی توفانی پاری کھیلی لیکن ان کے جانے کے بعد ٹیم دہ گئی وہیں گجرات کی طرف سے لوکی فرگوسن اور ڈیبیو کر رہے یش دیال نے تین تین وکٹ چٹکائے اس جیس سے گجرات ٹائٹنس کی ٹیم کو انگ تعلقہ میں بہت بڑا فائدہ ہوا ہے گجرات کی ٹیم نے ٹورنمنٹ میں پانچ میچوں میں چوتھی جیت درست کی ہے وہیں راجستان کو پانچ میچوں میں دوسری ہارٹ جھلنی پڑی ہے اس میچ میں ہارڈک پانڈیا کو مین آف دہ میچ کا آورڈ ملا ہارڈک پانڈیا نے 52 گیندوں میں ناباز 87 رنوں کی شاندار پاری کھیلی وہیں پانڈیا نے زبردست فیلڈنگ کرتے ہوئے راجستان کی کپتان سنجو سیمسنگ کو رن آؤٹ بھی کیا تھا وہی دوستو اگر بات کریں پوائنٹس ٹیبل کی تو مومبائی انڈینز کی ٹیم دسویں اسثان پر ہے ان کے زیرو پوائنٹس ہیں وہیں چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم نووے اسثان پر ہے ان کے دو پوائنٹس ہیں سنرائزز ہیڈراباد آٹھویں اسثان پر ہے ہیڈراباد کے چار پوائنٹس ہو گئے ہیں اس کے بعد بات کریں ساتویں نمبر کی تو یہاں پر ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم آگئی ہے ڈلی کے کل چار پوائنٹس ہیں وہیں چھٹے اسثان پر رائل چیلنجز بینگلور کی ٹیم ہے ان کے چھے پوائنٹس ہیں لکھ نوو سوپر جائنٹس کی ٹیم پانچویں اسثان پر آگئی ہے ان کے کل چھے پوائنٹس ہیں نمبر چار پر پنجاب کنگز کی ٹیم آگئی ہے ان کے بھی کل چھے پوائنٹس ہیں وہیں گجرہ ٹائٹنز کے خلاف ہار کے بعد راجستان رائلز کی ٹیم کو دو اسثان کا نقصان ہوا ہے وہ پہلے اسثان سے سیدھے تیسرے اسثان پر پہنچ گئی ہے ان کے بھی چھے پوائنٹس ہیں اس کے بعد بات کریں ٹاپ دو ٹیموں کی تو کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم دوسرے اسثان پر موجود ہے ان کے بھی چھے پوائنٹس ہیں وہیں دوستو آپ بات کریں نمبر ایک کی تو یہاں پر گجرہ ٹائٹنز کی ٹیم آگئی ہے راجستان کے خلاف جیت کے بعد انہیں سیدھے چار اسثان کا فائدہ ہوا ہے وہ پانچویں اسثان سے سیدھے پہلے اسثان پر آگئے ہیں گجرہ کے اب کل آٹھ پوائنٹس ہوگئے ہیں تو دوستو آپ کے حساب سے اس سال کا آئی پیل کونسی ٹیم جیتے گی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے وال